اعوذ باللہ من شطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شطان الرحمن الرحیم برادہ فلاد گندھک عاملہ سار کہی زردکانی ان ہر ایک ایک چیز کا وزن سات تولے ہونا چاہیے گندھک اور کہی کو بریک کر کے برادہ فلاد ڈال دیں اور گھی کمار کا پانی ڈال کر بارہ گھنٹے آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے جب بارہ گھنٹے پورے ہو جائیں تو اسی کو کسی کوزہ میں بند کر کے اچھی طرح سے گل حکمت کر کے تین سیر اوپلوں کی آگ دے دینی ہے جب تھنڈا ہو جائے تو نکال کر دوبارہ اس میں گندھک عاملہ سار اور کہی زرد برادہ فلاد نہیں ملانا یہی کام دے گا اور گندھک اور کہی زرد سات سات تولے دوبارہ ملا کر بارہ گھنٹے گھی کوار کے پانی سے کھرل کر کے تین سیر کی آگ دینی ہے اسی طرح دوستو سات آگیں دینی ہے سات بار اس کو آگ دینا ہے ٹوٹل پہلی بار دوسری بار تیسری بار اسی طرح سات بار آگیں دینی ہے اور ہر بار برادہ فلاد ایک بار ڈالنا ہے اور گندھک اور کہی زرد ہر بار نئی ڈالنی ہے سات سات تولے اور بارہ گھنٹے کھرل بھی کرنا ہے گھی کوار کے پانی سے اور کھوزہ میں بند کر کے تین سیر کی آگ دینی ہے یہ کام مکمل ہو گیا یہ ایک سٹیپ جو ہے نا وہ آپ کا تیار ہو گیا ہے اب آگے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جب آپ نے سات آنچیں دے دینی ہے باقی گندھک کا ہی زرد وہ تو اڑ جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو یہ برادہ جو ہے فلاد کا یہ پختہ ہوتا جائے گا اسی سے ہمیں کام لینا ہے اور یہ ہی ہمیں درکار ہے اب نکرہ اب نکرہ آپ نے لے لینی ہے ڈھائی تولا اس کو آپ نے چرخ دینا ہے جب اچھی طرح سے چرخ آ جائے تو اس میں چھی ماشا یہ جو آپ نے برادہ فلاد کا تیار کیا ہے یہ ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد دوستو پھر آپ نے اس کو چار گھنٹہ مسلسل چرخ دینا ہے چار گھنٹہ اس کو مسلسل اچھی سی کٹھالی میں ڈال کر پکی کٹھالی میں ڈال کر چار گھنٹے مسلسل اس کو چرخانا ہے آگ پر تو چار گھنٹے جیسے ہی ختم ہوں گے تو یہ چاندی بلکل رنگین ہوگی چاندی رنگین ہوگی اور رنگین بھی پختہ ہوگی اب اگلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیز جو ہے یہ چیز بنانے میں بھی آسان ہے کچھ زیادہ ٹیم نہیں لگتا کچھ دن میں تیار ہو جائے گی اور زیادہ خطہ بھی نہیں آتا آپ دوست اگر اس کو بنانا چاہیں دل کھول کر بنائیں تو نسخہ ٹھیک ہے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں مجرب ہے تو باقی آپ دوستوں کی مرضی ہے اگر کسی کے سمجھ میں نہ ہے تو وہ پھر نہ بنائے کیونکہ وقت کا جو ہے نا اس کا وقت خراب ہوگا کیونکہ اس کو جب دل نہیں مانے گا تو وہ نہ بنائے اب دوستو یہ چاندی رنگین نکلی ہے آپ کے پاس اب وہ آپ کو خوش ہو آپ کو مبارک ہو یہ چاندی رنگین آپ کے پاس نکل آئی ہے تو اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس چاندی کو گرم کرنا ہے ایک طولہ اس چاندی کا ایک طولہ دلیں ڈھائی طولہ تو ڈالی تھی اس میں ایک طولہ کو ڈھالی میں ڈال کر اس کو گرم کریں جیسے ہی چرہ کھائے پگھلے تو اس میں تین ماشا اصل اصل شمس بیج ملا دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنے رنگ اور کس پر پوری اترے گی اور ہر طرح سے کامیاب ہوگی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو بنائیں فیدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھنا اور ہمارے حق میں دقا ہے ملتے ہیں